جی تو اگلا ہمارا ٹوپک آ گیا جی الیکٹرو سکوپ الیکٹرو سکوپ کیا جی یہ ایک حساس آلہ ہے جو کہ کسی جسم پر چارج کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر ہم اس کی ساگت دیکھیں تو ساگت اس کی سامنے شکل میں دکھائی گئی ہے کہ اس میں ایک تامبے کی ڈسک ہے اور ایک تامبے کی تار ہے اس کے ساتھ دو سونے کے بریق بریق اور آک یعنی برکے لگائے گئے ہیں یہ سونے کی دو بریق پتلی پتلی شیٹے ہیں اس کے نچلے حصے پر اور یہاں پہ یہ ساری ایک الومینیم کی فوائل لگی ہوتی ہے اس کو بھی تامبے کی تار کے ساتھ لگا کر ارتھ کر دی جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اضافی چارج جو ہے اگر آئے بیرونی چارج تو وہ ارتھ میں چلا جائے پھر یہاں پہ ایک انسولیٹر ہے جس کی مدد سے یہ تامبے کی سلاخ ہے اس میں پھسایا گیا ہوتا ہے تاکہ یہ ہلے ناپن جگہ سے اوپر یہاں پہ تامبے کی ڈسک ہوتی ہے یعنی یہ ساری چیزیں لیبل کر کے آپ لکھیں گے تو اس کو ہم بولیں گے آپ نے ساخت بتا دی ہے اب کسی جسم پر چارج کی موجودگی کا پتہ لگانا ہے تو وہ کیسے لگایا جاتا ہے تو چارج کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے آپ کیا کہیں کریں جی ایک چارج شدہ باڈی کو جو ہے یہاں پر جو ڈسک ہے تامبے کی اس کے قریب لے کر آئیں تو اس سے کیا ہوگا کہ نیگٹیو چارج ہونے کی وجہ سے پوزیٹیو چارج اس کی طرح فرق کریں گے اور نیگٹیو نیچے سونے کو راک میں چل جائیں گے جس سے کیا ہوگا جی وہ دونوں کیا ہوں گے جی پھیل جائیں گے دونوں سونے کے ورک پھیل جائیں گے جس سے پر چلے گا اس باڈی پر جو ہے وہ چارج ہے ٹھیک ہے جی اور ان کی ڈائیورجنس ہوگی ڈائیورجنس کا مطلب ہے یہ پھیل جاتے ہیں اس وقت سے اسی طرح اگر پوزیٹیو چارج باڈی کو لے کر آئیں گے تو کیا اگر یہاں پہ پوزیٹیو چارج باڈی آتی ہے تو یہاں پہ نیگٹیو چارج آجے گا یہاں پہ پوزیٹیو آجے گا تو پھر سے دونوں سونے کے ورات پھیل جاتے ہیں یعنی اگر کسی شخص پر چارج موجود ہے تو یہ سونے کے جو ورکے ہیں سونے کی جو شیٹے ہیں یہ پھیل جاتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس باڈی پر چارج موجود ہے